اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور جو آپ کے برڈز ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج پھر میں زیبرا فنچ کی کلونی کی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تقریباً ان سے پانچ سے چھے کلچ دیئے ہیں پانچ سے چھے بار انہوں نے بریٹ کی ہے بچے دیئے ہیں اور آپ کو پتہ ایک چیز جب مسلسل بریٹ کرتی رہتے تو تھک بھی جاتی ہے ان کے اندر کمزوری بھی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ایک اچھا ریزائٹ لینے کے لیے فنچز کو تقریباً دو مہینے کا ریسٹ دینا ڈیڑھ مہینے کا ریسٹ دینا بہت ضروری ہوتا ہے تو میں نے ان سے تقریباً چھے سے ساتھ بریٹ لے لیے ہیں اب میں نے دیکھا کہ ان کا ریزائٹ اچھا نہیں آرہا تھا مطلب کہ ریشیو ان کی کم ہو گئی تو میں نے سوچا کہ ابھی ان کو ریسٹ دینا چاہیے تو آج میں کلونی میں آیا ہوں پہلے تو میں نے کلونی کے یہ جو گند ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے سائیڈ پہ کیا اس کے علاوہ جو مٹکیاں ہیں مٹکیاں میں نے اتار دیا ابھی کچھ مٹکیاں رہتی ہیں یہ دیکھ لے آپ یہ مٹکی رہ گئی ہے اس میں ماشاءاللہ بچے نکلے ہوئے تھے تو اس وجہ سے میں نے یہ مٹکی نہیں اتاری اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ادھر اتنی ساری مٹکیاں لگی ہوئی تھے اس کے علاوہ یہ مٹکیاں ہیں آپ کو نظرہ آ رہی ہیں یہ تقریباً مٹکیاں میں نے چھوڑ دی ہیں کچھ مٹکیاں جن کے اندر بریٹ تھی انڈے تھے یا بچے تھے ان کے میں نے انڈے اٹھا کے موبائل کی ٹارج کے ساتھ چیک کی ہیں کیونکہ انڈے پرانے بھی ہو جاتے ہیں انڈے خراب بھی ہوتے ہیں ہم سمجھ رہتے ہیں کہ ان میں سے بچے نکلیں گے جب موبائل کی ٹارج سے ہم چیک کرتے ہیں تو ان میں سے پتہ چلتا ہے کہ انڈوں میں بچے ہیں یا انڈے خراب ہیں تو وہ جن مٹکیوں میں خراب انڈے تھے جن مٹکیوں کے اندر نیسٹنگ کی ہوئی تھی کچھ بھی مطلب نہیں تھا خالی تھی تو میں نے وہ مٹکیاں اتار لی ہیں اور اب بھی یہ ایک مٹکی چھوڑی ہے جیسے میرے اس کے اوپر نظر ہوگی اس کے بچے جیسے باہر نکلیں گے میں یہ مٹکی بھی اتار لوں گا تاکہ دوبارہ اس کے اندر پریڈ نہ کر سکے اس کے علاوہ ان میں سے بھی کچھ مٹکیاں رہتی ہیں ان میں سے جو مٹکی خالی ہوگی وہ اتار دوں گا جن میں انڈے ہوں گے انڈوں کو چیک کروں گا اور جن میں بچے ہوں گے ان کو میں چھوڑ دوں گا پھر یہ مٹکیاں اتارنے کے بعد جو مٹکیاں رہ جائیں گے بعد میں ان کو بھی اتار دوں گا تو اس کے بعد ان کو میں ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ یا دو مہینے ریسٹ دوں گا ان کو اچھی ڈائیٹ دوں گا اچھی ڈائیٹ دینے کے بعد جیسے ان کی صحت دوبارہ سے اچھی ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں یہ مٹکیاں دوبارہ لگا دوں گا اور پھر میرے پاس ایک اچھی بریڈ آنہ سٹارڈ ہو جائی تھی اور آپ لوگ اکثر سفائی کرتے ہیں کلونی کی تو آج میں سفائی کے والے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگ یہ جب کلونی کی سفائی کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ مطلب کنگنی کا چھلکہ ہوتا ہے یہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو کلونی اس کی وجہ سے کافی مطلب گندی بھی ہو جاتی ہے لیکن جب سردیاں ہوتی ہیں سخت سردیاں سخت سردیوں کے تین مہینے میں ان کی سفائی نہیں کرتا یہ جو ہوتا ہے کنگنی کا چھلکہ یہ بہت نرم ہوتا ہے یہ فارش ہوتا ہے نیچے زمین پر یہ بہت تھنڈا ہوتا ہے تو ان کو مطلب کہ بچے جب زبرہ فینچ کے نکلتے ہیں وہ نیچے زمین پر آکے بیٹھ جاتے ہیں جیسے وہ زمین پر آکے بیٹھتے ہیں تو زمین تھنڈی ہوتی ہے تو ان کو تھنڈ لگ جاتے ہیں کیونکہ نیا بچے جب ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے ایک دن وہ زمین پر گزار دیتا ہے دوسرے تیسرے دن جا کے وہ اڑنا فلائنگ کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے سٹکس پر بیٹھتے ہیں تو نیچے جب زمین بلکل صاف ہم کرتے ہیں تو زمین تھنڈی ہوتی ہے سردیوں کے اندر تو ان کو تھنڈ لگ جاتے ہیں بچے ایکسپائر ہوتے رہے ہیں تو اس وجہ سے میں گرمیوں کے سردیوں کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں خاص صفائی نہیں کرتا آپ دیکھیں جیسے سردیاں ختم ہو گئی ہیں تھنڈا موسم مطلب جا رہے ہیں گرمی کی طرف آ رہے ہیں تو آج تقریباً تین مہینے بعد میں اس قنونی کے نیچے سے صفائی کر رہا ہوں صفائی کرنے کے بعد دیوپس پورڈر آتا ہے آپ نے دیکھو ہوگا جو ہم گھر میں ککروچز ان کے وغیرہ یوز کرتا ہے کیٹے مکوڑوں کے لئے ہم ڈالتے رہتے ہیں تو وہ پورڈر جو ہوتا ہے وہ میں ادھر سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاروں طرف کلونی کی میں وہی ڈال دوں گا چاروں طرف وہ ڈالوں گا اس سے جو چھوٹیاں ہیں وہ ادھر آنا ختم ہو جائیں گی اور دانے کے اندر آتے ہیں دانے اٹھاتے ہیں دانوں کو بھی خراب کرتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ مٹکیوں کے اندر بھی گز جاتی ہیں تو وہ پورڈر جب میں ڈال دوں گا اس سے یہ ہوگا کہ وہ کلونی کے اندر نہیں آ پائیں گے اور نہ ہی دانہ ضائع ہوگا اور نہ ہی یہ بیچارے ڈسٹرب ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ میں آپ کو انڈے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ انڈے وہ ہیں جو پانچ بار بریڈ کرتے رہے ہیں تو پانچ بار بریڈ کے اندر ایک انڈے رہے گیا کبھی دو انڈے رہے گے کبھی تین انڈے رہے گے خراب انڈے رہے گے دوبارہ انہوں نے بریڈ کر دی انڈوں میں سے بچے نکلے خراب انڈے ویسے کہ ویسے پڑے رہے یہ وہ انڈے ہوتے ہیں جن کا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوتے یہ خراب ہوتے ہیں اگر آپ مبیل کی ٹارچ کے اوپر ان کو چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گیا کہ یہ انڈے خراب ہیں ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہیں کچھ کالے ہو چکے ہیں کچھ سوک چکے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو کے اندر اور اس کے علاوہ یہ میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھے سائز کے پیر ہیں ان کا آپ سائز خود دیکھ لیں اور ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا ریزلٹ بھی ہے تو ان میں سے میں نے کچھ پیر سیل کرنے ہیں تو اگر کسی بھائی کو چاہیے ہوں آپ سائز ان کا خود دیکھ لیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں کیونکہ میں نے ان میں سے تقریباً سات پیر اپنے لئے روکنے ہیں اور باقی پیر میں نے سیل کرنے ہیں تو جس بھائی کو چاہیے ہوں میرا نمبر میرے یوٹیوب کے چینل کے اوپر ہے وہاں سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کارگو جہاں کرنے ہوں گے جو اگر زیادہ پیر لے گا تو اس کو میں کارگو بھی کر دوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ